اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے کوئسٹین آنسر کا سلسلہ میں نے ایک شروع کر دیا ہے جو حدیث کے مطابق ہے آپ کو میں با رہا بیٹا سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کہ آن لائن ٹیچنگ ہے ہم زوم کے ذریعے میں آپ کو پڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن مجھے آپ کا اتنا اچھا رسپونس نہیں مل رہا جتنا کہ مجھے آپ سے امید تھی ایک اچھی کلاس ہونے کی حیثیت سے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو پیارے بچوں سب سے پہلے اس امید کے ساتھ میں اگلی شورٹ کوئسٹن آپ کو سمجھانے لگی ہوں کہ جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھے تھے وہ آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے اوبجیکٹی پورشن ہے آج میں اگلی کوئسٹن آنسر پہ جانے لگی ہوں جن کا تعلق حدیث نبی سے ہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہمارے سلیبس میں شامل ہیں جن کو پڑھتے ہوئے سناتے ہوئے آپ سے سنتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی حدیث جو میرے سامنے آ رہی ہے وہ حدیث نمبر نائنٹین اور حدیث نمبر ٹونٹی کی میں آپ کو ریوین کروا رہی ہوں اللہ تعالی کو تو یاد رکھ تو تو اسے کہاں پائے گا اے انسان اپنے سامنے جب تو سوال کرے تو صرف اللہ تعالی سے کر مدد جب بھی آتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے جب سب مل کر کسی کو فائدہ دینا چاہیں اور اللہ تعالی نہ دینا چاہے تو فائدہ نہیں ملے گا نفع اور نقصان پر قدرت صرف اللہ تعالی کو حاصل ہے ہر چیز اللہ تعالی کی تابع ہے سب مل کر نقصان دینا چاہیں مگر اللہ تعالی نہ دے تو نقصان نہیں ہوگا سب مل کر فائدہ کر دینا چاہیں نہ دینا چاہیں اور سب مل کر نقصان پہنچانا چاہیں مگر اللہ نقصان نہ دینا چاہے تو نقصان نہیں ہوگا جو خوشحالی میں اللہ تعالی کو یاد نہیں رکھتا اللہ تعالی اس کو تنگی میں یاد نہیں رکھتے مدد کس چیز کے ساتھ ہے سبر کے ساتھ ہے ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے بے شک تنگی کے بعد فراخی ہے اگر تُو حیاء نہیں کرتا تو تُو جو چاہے کر علم کا مطلب ہے تُو جان لے نفع نقصان کا مالک کون ہے صرف اللہ کی ذات ہے مانگنا کس سے چاہیے صرف اللہ تعالیٰ سے انسان کی توجہ ہر وقت کس کی طرف ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ ہے کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے سابق انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے بیٹا سابق انبیاء کی تعلیمات یہ تھیں اگر تُو نے شرم چھوڑ دی حیاء چھوڑ دی پھر تُو جو چاہے کر حدیث نمبر 21 استقامت کا کیا مطلب ہے ڈٹے رہنا جن لوگوں نے اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور اس پر قائم رہے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا حدیث نمبر 22 کی طرف جاتی ہوں تو کہہ میں اللہ پر ایمان لائے پھر ثابت قدم رہ قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا نماز فرض کی گئی مکررہ وقت پر ارشاد ہوتا ہے اِنَّ السَّلَاةَ قَانَةَ الْمُومِنِينَا كِتَابًا مَوْقُوتًا نماز فرض کی گئی مومنین پر مکررہ اوقات میں حرام کو حرام سمجھنے کا مطلب حرام سے بچنا ہے جو حرام سے بچا وہ جنت میں جائے گا زمین اور آسمان کا خلا پر ہو جاتا ہے الحمدللہ کہنے سے نماز جنت کی کنجی ہے دین میں نماز کی وہی اہمیت ہے جو بدن میں دل کی نماز نور ہے صدقہ دلیل ہے قرآن تیرے خلاف حجت ہے صبر روشنی ہے بیماریوں کا مقابلہ کرو صدقات سے صلات المکتوبات کی تعداد پانچ ہے فرض نمازوں کو کہتے ہیں صلات المکتوبات حدیث کی روح سے قرآن حجت ہے برہان کے معنی دلیل ہے حدیث میں مذکور اہل جنت کے آمال نماز ادا کرنا روزہ رکھنا حلال کو حلال جاننا حرام کو حرام سمجھنا اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرنا یہ اہل جنت کے آمال ہیں حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے کا کیا مطلب ہے حلال کو حلال سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو حلال جانتے ہوئے کرنا اور حرام کو حرام جاننے کا مطلب ہے کہ حرام کاموں سے بچ جانا صفائی کے بارے میں حدیث کا ترجمہ لکھئے سفائی نصف ایمان ہے کونسا ذکر زمین اور آسمان کے خلا کو پور کر دیتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے زمین اور آسمان کے درمیان خلا پور ہو جاتا ہے حدیث میں المکتوبات سے کیا مراد ہے المکتوبات سے مراد فرض نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ظلم کو انسانوں کے درمیان حرام کر دیا جسے اللہ تعالیٰ حدایت دیں اس کے علاوہ تمام لوگ گمراہ ہیں تم سب بھوکے تھے سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلایا خطوہ تم کے معنی قدم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاتم نبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے اگر تم سب لوگ پرہزگار ہو جائیں تو اس سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا مالدار لوگ عجر لے گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے جب غریب صحابہ کرام نے احضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ امیر لوگ صدق و خیرات کہہ ہم سے آگے لے گئے تو صحابہ کرام کی بات سن کے اللہ تعالیٰ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کس نے کہا ہے کہ صرف پیسہ دے کر ہی صدقہ ہوگی کہ صواب ملے گا کسی کو مسکرا کے دیکھنا صدقہ کسی سے اچھی بات کرنا صدقہ کسی کو صحیح مشورہ دینا صدقہ راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا صدقہ کسی کو راستہ بتانا صدقہ کسی کو سواری پر سوار کروانا صدقہ ان کاموں میں کوئی پیسہ نہیں لگتا آدمی کو اس کی سواری پر سوار کروانے کا صواب صدقہ ہے راستے میں تکلیف دے چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے ہیں اس کے علاوہ باقی سب گمراہ ہیں حاجت روا کون ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ہر مشکل کو دور فرماتے ہیں غریب صحابہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے کیا شکایت کی غریب صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ امیر لوگ عجر و ثواب میں ہم سے بڑھ گئے ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آسان آمال کی تلقین کی جو صدقہ میں شمار کیے گئے ہیں کس کے لئے نفع نقصان نہیں اللہ تعالیٰ کے لئے نفع نقصان نہیں مخلوقات میں کوئی بھی اللہ کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر تمام انسان اور جن اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور اگر تمام نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں کمی نہیں ہوگی زہد سے کیا مراد ہے زہد سے مراد دنیا سے بے رغبتی یعنی دنیا سے دوری قیامت کے دن جن دو مخلوقات کا حساب ہوگا وہ کون ہیں قیامت کے دن جن دو مخلوقات کا حساب کتاب ہوگا وہ انسان اور جنات ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے میں نے جن اور انس کو اپنی میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تحمید سے کیا مراد ہے الحمدللہ کہنا مال کے علاوہ صدقہ کرنے کے کونسے طریقے ہیں سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا اللہ اکبر کہنا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ سب صدقے کے طریقے ہیں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے خلق کا نام ہے گناہ کی کیا پہچان ہے کہ گناہ دل میں کھٹکتا ہے اور تو اسے نا پسند کرتا ہے نیکی وہ ہے جس سے تیرا دل مطمئن ہو جائے خاتم النبیین حضرت محمد نے فرمایا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی حاکم وقت کی اطاعت کرو اگرچہ تم پر ایک غلام ہی کیوں نہ مقرر کر دیا جائے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ میری اور میرے بعد میری سنت کی اور خلفائے راشتین کی سنت پر عمل کرو سنت کو مضبوطی سے دانتوں کی داڑھوں سے پکڑ لو ہر نئی بات بدت ہے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا آواز دیا کہ ہمارے دل دہل گئے نیکی کیا ہے سکون قلب کا نام ہے نیک آمال کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے خوف ختم ہو جاتا ہے نیکی اور گناہ کی تمیز کس طرح ہوتی ہے نیکی وہ ہے جس سے انسان کا دل مطمئن ہو اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور انسان کو شک میں ڈال دے تقویٰ سے کیا مراد ہے تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کو نیکی سے رغبت اور برائی سے نفرت ہو جاتی ہے اطاعتِ امیر کے بارے میں کیا حکم ہے اس حدیث میں اطاعتِ امیر کا حکم دیتے ہوئے کہا گیا چاہے غلام ہی تمہارا حاکم بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرو اختلافات کی صورت میں کس کی پیروی کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اختلافات کی صورت میں میری پیروی کرو میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشتین کی سنت پر عمل کرنا اسی میں تمہاری نجات ہے خطہ اور نسیان کے بارے میں حدیث لکھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری امت کی غلطیاں اور بھول چوک اور جن گناہوں پر وہ مجبور کیے گئے ان کو معاف کر دیا دین کا ستون کیا ہے نماز دین کے کوہان کی چوٹی کیا ہے جہاد بیٹا ان کو ساتھ ساتھ آپ نے روز کا روز شورٹ کوئسٹن آنسر کرنے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو حدیث کو پڑھنے سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق دے اللہ حافظ بیٹا تنسل نہیں موسیقی